نمسکار سواغت ہے آپ کا آواز اڈا ویکنڈ سپیشل میں اور آج نام بڑا خاصا آپ نے دیکھا ہوگا بازار کا انصاف یہ آج کی کہانی ہے جو ہم آج دسکس کرنے والے ہیں بازار کا انصاف اس لیے کہ جب بھی آپ مارکٹ میں آتے تو یہ ہمیشہ سوچ کے آئیے کہ مارکٹ سپریم ہے وہاں کے نیم آپ کو ماننے پڑیں گے اور انہی نیم کے تحت آپ کو بازار میں کام کرنا ہے اور اس میں چاہے وہ مٹ کیپ سٹاکس ہو وہ لارج کیپ ہو چھوٹے ہو بڑے ہو جو جیسا پردرشن کرے گا اس کو ویسا ریوارڈ مارکٹ دے گا یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نولیج رکھتے ہیں تو آپ صحیح ہوں گے یا کوئی دوسرا دوسری ترکی کی باتیں کر رہا ہے تو وہ گلت ہوگا مارکٹ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسے اور کتنی جنرینلی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو فیلوسفی لگ رہی ہوگی لیکن اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کا مارکٹ یا پچھلے تین مہینے کا مارکٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مارکٹ کسی کی نہیں سنتا وہ صرف اپنے نیم اور اپنے حساب سے چلتا ہے اور اگر دم لیمینس لینگ میں کہیں تو مارکٹ بہت سماجوادی ہوتا ہے اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اس لئے آپ کی بات صحیح ہوگی اس میں جس کا صحیح طریقہ ہوگا جو صحیح سے کام کرے گا اس کو ہی ملے گا اس لئے ہم نے سوچا کہ آج پہ بات چیت کی جائے مارکٹ کا انصاف کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو پہلا ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیٹ کیپ کا جلوہ پچھلے تین چار مہینوں میں بیٹ کیپ سٹاکس میں بہت فروت کی باتیں کی گئیں بہت زیادہ کئی بار ایسی ریپورٹس آئیں سٹاک میں کریکشنز بھی ہوئے ریگولیٹری ایکشنز بھی ہوئے سب طرف سے ہوئی لیکن مٹ کیپ کا جلوہ پھر سے قائم ہے اور زبردست تیزی ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ دن میں دیکھ سکتے ہیں دو مہینے میں دیکھ سکتے ہیں تو ایک تو یہ تیہ کریں گے مارکٹ کی بیگ پکچر میں کہ یہ مٹ کیپ کا جلوہ پھر سے قائم ہے اور یہ کب تک قائم رہے گا اور یہ کیوں قائم ہے دوسرا سوال جو بہت ایمپورڈنٹ ہے کوٹک مہندرہ بینک کے خلاف آر بی آئی نے اپنا ایک ایک ایکشن کیا اس سے پہلے گر آپ پچھلے چھے مہینے میں چلے جائیں تو کم سے کم سات آٹھ ایسے انسٹیشنز کے خلاف کاروائی رگلیٹرز کے طرف سے ہوئی ہے جو ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہے کیا بی ایف ایسائی میں کچھ پرابلمز ہیں جن کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اور آر بی آئی بہت سمیہ پر ان کو فکس کرتا چل رہا اس لئے سسٹمک پرابلم نہیں ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ایک ووڈا آئیڈیا نام کی کمپنی ہے جو بلکل مشکل کے دور سے گزر رہی تھی لیکن اس میں بڑے نیویشک آئے بہت پیسہ انہوں نے ڈالا بہت فنڈ ریز کیا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آئیڈیا چل پڑے گا کیا اس لئے اس کا نام رکھا واہ کیا آئیڈیا ہے تو وہ آئیڈیا کو لے کر کے یا پورے ٹیلی کام سیکٹر کو لے کر کے ہم باتشیت کریں گے اور جو تیسرا ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو میرے بہت دل کے قریب ہے وہ ایک ہی میٹل سٹاکس میں یا میٹلز میں کیا ایک بڑا بل رن شروع ہو چکا ہے اکٹوبر سے اگر آپ سارے بیس میٹلز کے پرائز دیکھیں گے بارنگ گولڈ اور سلڈر اس کو آج ہم دسکس نہیں کر رہے ہیں ادر میٹلز میں آپ کوپر دیکھیں نکل دیکھیں اکٹوبر سے تیل ڈیٹ بڑی ریلی اس میں ہوئی ہے بہت بڑی ریلی ہوئی ہے ایک ایک مہینے میں اتنے زیادہ چل چکے ہیں تو کیا یہ انڈرسٹینڈ کیا سکتا ہے کہ یہ بل رن ہے یا پھر ایک ایک ٹیکنیکل ریزن ہو سکتے ہیں کہ کسی الیمی میں ڈیلیوری روک دی گئی یا ریٹ سی میں کچھ پابلم ہے یا کچھ ہو سکتا ہے کیا اگر یہ بل رن ہے تو یہ بہت بڑی ریلی کی سنکیت ہے اس کو بھی سمجھیں کہ ہم آج کوشید کریں گے یہ تین چار ٹاپکی جس میں ہم باتشید کریں گے اور ہمیں سمجھانے کے لیے باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ابھے آپ گروال جی ہے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے آج تو جیکٹ بھی ہوتا ہوئے مرکستی لڑنے ہونے دوسرے سنجھے سناسر ہمیں ساتھ ہیں آج کافی دن بعد ہمارے ساتھ آ رہے ہیں سنجھے جی کے ساتھ بھی چرچہ ہوگی کہ ان تین اور چاروں وشیوں پر ان کی رائے کیا ہے اور سمجھے کی کوشش کریں گے اور گرمیت چڑڈا جو آدھے بینکر بھی ہیں اور انہوں نے بھی ایک بار بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے بینک میں کام کیا ہے جہاں سے کام کرنے کے بعد بینکنگ بلکل رگ رگ میں دوڑنے لگتی ہے تو اس لئے بینکنگ پر خاص طور پر گرمیت جی ہمیں سمجھائیں گے سکھائیں گے دراصل بی ایف ایسائی میں ہو کیا رہا ہے تو ایک ایک ٹاپک لیتے ہیں پہلے تو میں مارکیٹ اور یہ مٹکیپ کا جلوہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا لگ رہا بھی یہ مٹکیپ کا جلوہ چلتا ہی جا رہا ہے یا دنگ مٹکیپ ایک ایسا بڑا سپیس ہے کافی کمپنی دیں اس میں پر جب ہم بات کرتے ہیں مٹکیپ کی تو لوگ پورا سیکٹر کے جو چلے ہوئے سٹاکس ہیں جو اس میں پرفارمنگ سے ان کا نام لے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے یا کہاں تک چلے گا پر وہ ہوتے ہیں کوریب پچاس سٹاکس سے آدھا نہیں ہوتے پر اس کے نیچے آپ دیکھیں دو سو تین سو اور سٹاکس ہیں اس میں سے کافی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رن ہے جو سیکنڈ رن اس کو میں میڈ کیپ 2.0 بولوں گا ہم نے پچھلے سال دیکھا پی اے سیو بینکس پی اے سیو ڈیفنس جو پوری تھیم چلی ریلوے سٹاکس کی اور اب وہ آئی ہے میڈ کیپ 2.0 جہاں پہ اب وہ سٹاکس چل رہے ہیں جو کی میڈ کیپ کمپنیز کلیر گروہ ٹریک پہ ہیں اور کچھ ہیں جیسے آٹومیبیل سیکٹر میں ہیں ایکسپورٹ سیکٹر میں ہیں الیکٹرونکس ہیں کامپوننٹس ہیں فینانشل سرویسز میں ہیں جو انویسٹرز کو بلیو ہے کہ یہ پانچ سال میں یہاں سے ڈبل یا ٹرپل ہو جائیں گی اپنی سائز میں تو مطلب کم سے کم بھی 20-25% کا گروہ دکھ رہا ہے پانچ سال کا تو میڈ کیپ کی جو اب ریسنٹ ریلی جو ہوئی ہے جو ڈیپس کے بات جو ہوئی ہے اس میں دیکھیں ایک سٹرکچرل ڈیفرنس ہے پورانے سٹاکس نے اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا جتنا آپ نئے سٹاکس کر رہے ہیں جو جنہوں نے پہلے نہیں کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میڈ کیپ میں بھی ایک روٹیشن ہوتا رہتا ہے اور انویسٹرز کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میڈ کیپ پورا ہی گر جائے گا یا میڈ کیپ پورا ہی اوپر چلا جائے گا اس میں بھی آپ کو آپ کو اپرچونٹیز ڈھونڈنی پڑیں گی پر اگین آپ انڈیا کا 20-25 سال کی ہسٹری دیکھ لیجے ہی پیسے منا کے دیتے ہیں اور اس کا کنٹینیوز ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ریلی سسٹین کرے گی جتنا ہم دیکھ رہے ہیں ڈیٹا فلوز کا انویسٹر انٹریس ابھی بھی کافی ہائی ہے ابھی بھی انویسٹرز آئیڈیاز ڈھونڈ رہے ہیں انکوائری یہی ہے کہ کہاں پہ پیسے ڈپلوئی کریں کوئی انڈرالوکیٹڈ نہیں رہنا چاہتا ہے اس مارکٹ میں صرف انڈیا میں نہیں گلوبلی بھی تو گلوبلی ہم نے دیکھا یو ایس میں ایک دن ڈپ آتا ہے اگلے دن واپس ہو جاتا ہے اس کا پکپ چائنا میں کلیرلی ریکاوری دکھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریلی انڈیا میں بھی ہے میڈکیپ سپے ابھی بھی کافی چھوٹا ہے یہ چلتا رہے گا مجھے کوئی در نہیں ہے کہ ایک بڑا بہت بڑا 20-30% کا correction آجائے گا 2-3% کے correction 5% کے correction میڈ کیپ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آتے رہنے چاہیے یہ آتے رہنے چاہیے کیونکہ چھن بھی ہوتا ہے نئے ہینڈ آتے ہیں نئے انڈز کو موقع ملتا ہے جو دیکھ رہے ہیں watch کر رہے ہیں کہ یہ گرہ تو میں آٹ کر لوں گا پھر وہ موقع ملتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا لیں ضروری ہے میرے کو لگتا ہے تین پانچ پرسنڈ کے correction تو ریگولر لی آنا سنجھے جی اگر اس کو big picture کے context میں ڈالیں تو جو 500 stock کا universe وہ all-time high پہ ہے اور پچھلے دو تین مہینوں میں بہت ساری narratives بنے بہت ساری stories کوک کی گئی اور یہ بات صحیح کہ 18 stock ایسا ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ 98% holding ہو سکتی ہے جہاں پہ کچھ کاغج پہ نہیں ہے اس کے چکر میں بہت سب دھان 22 سری تول دیئے گئے لیکن دراصل وہ سچائی نہیں تھی کیا یہ صحیح ہے کہ midcap کو ایسا ignore کر چلیں گے تو کام نہیں بنے گا دیکھیں اس میں ایسا ہے میرد جی پھلے دو سالوں میں انڈیان مارکٹ میں جو تیجی آئی ہے اس کا بہت بڑا کارن یہ رہا ہے کہ domestic retail investors مارکٹ میں بہت بڑی size میں انہوں نے پرویش کیا ہے اور اگر آپ پچھلے دو سال تین سال کا آکڑا دیکھیں اس مہینے کا آکڑا دیکھیں تو اس میں FII کا نمبر بہت ہی نیگیٹیو رہا ہے traditionally FII کا رجحان large cap stocks میں رہا ہے اور domestic investors کا جو interest ہے وہ ادھکتر mid cap and small cap stocks میں رہا ہے تو میں اگر flows کے ہی perspective میں اس کو دیکھوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے domestic investor کا بہت بڑی ماترہ میں بازار میں آنے کا جو رجحان ہے وہ نشیط طور پہ mid cap اور small cap کے طرف جائے گا اس رجحان میں ہاں ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ بلکل ایدم چار روپ میں اور بلکل organized طریقہ میں ہوتا رہے ہر مارکٹ میں کہیں نہ کہیں ایکسیس ہوتا ہے اس لیے سمبب ہے کہ اس mid cap small cap میں جو flows آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ضرور بنا ہوگا اور ایک سمیں آیا جب تیبی نے warning issue کیا تھا اس کے بعد بہت correction ہوئی لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ stocks چل پڑے ہیں لیکن یہ جو تیجی میں دیکھ رہا ہوں mid cap and small cap میں اس میں صرف low floating stock ہے اس کے قارن تیجی آئی ہے صرف یہ قارن نہیں ہے جیسے اب بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ خود sectors ہیں جن میں آگے دیکھ رہا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں opportunity اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی revenues کو ضرور ڈبل کر لیں اور اگر raw material کا ماحول بھی اگر پیٹھا کر رہا تو profit ہو سکتا ہے کہ وہ سے دگنا بھی بڑھ سکتا ہے تو لوگ اس پر bet کرنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ market کے اوپر 100 یا 1500 companies کو دیکھیں تو آپ شاید بہت زیادہ companies کے بارے میں ایسا نہیں کہہ پائیے گا کہ وہ صاحب اکثر ہوتا ہے اگر market short term میں اگر event سے پر بیٹ term میں اگر liquidity سے پر بہت ہے تو اگر companies کی top line اور bottom line دونوں اگر آپ لگتا ہے کہ 3 سال میں یا 4 سال میں وہ سمبھاو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ایک تو ماحول بھی چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ fundamental کارن بھی ہے جس کے قرآن کی میڈ اگر چل بڑی گرمیت کیا fund منجرز کے سامنے بڑی دوویدھا کے سمیے ہے کی index میں بہت تیزی ہے لیکن جو midcap universe جس پتہ نہیں مجھے لگتا کہ market cap کے حساب سے بٹوارا کر دینا یہ redistribution کرتے ہیں کیا لوگ کہ ادھر کر دیں بہت disputed ورڈ ہے آج redistribution بولنے کا نہیں تو یہ جو ایک مشکل آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے کی پیسہ کی در لگائے نام سب لوگ درائے midcap گر جائے گا لیکن actually voltage جیسے stock کو دیکھ دیکھ لیجیے بیس دیکھ لیجیے بلو سٹار دیکھ تیس چالیس پسند کے ریٹن دینا گیارہ پرسند چلا ایک مہینے میں سمال cap انڈیکس ہم جاکیٹ اٹھا کے اتار کے کیوں بیٹھے ہیں سٹوڈیو پہلی دوبیدہ یہ ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چھے گلتی پوزیٹیو ٹائمز پہی ہوتی ہے مہینے ٹائمز بہار ہی بہار ہی رہ جاتے یا کم invest کرتے ہیں رسک خمیشہ کم ہوتا ہے جب بزار گر گیا رسک بڑھ جاتا ہے جب بہت اچھا کر رہ ہوتا ہے بھوڑا سنہ اس کو آپ کو تین پارٹس پہ دیکھنا پڑے گا پہلا جو پارٹ ہے کہ اگر آپ کوویٹ کے لوز سے دیکھیں دوہزار اکیس سے جب نیرائیو شروع ہو گا تو لارج کیا ارنیگ گروہ 20-21 ٹکا ہے میڈ کیا کا قریبا 30 ٹکا ہے اور چانیس پرشنٹ سوپر ہے تو کچھ حد تک ارنیگ گروہ کیا ہے نمبر 2 liquidity کے پوائنٹ او بہت سارا فلوز بھی گیا ہے اپ سمال میڈ کب کب سمال کی دیکھیں گے تو دو لاک ساٹھ یا ستر ہزار سمال کی میڈ میڈ بہت بڑا سٹاکس میں سارا سپیس میں یوپوریا گلت ہوگا کچھ پوکٹس میٹو سٹاکس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں میٹو چل گیا تو یہ بھی چلنا چاہیے تیٹر چل گیا تو یہ بھی چلنا چھئیے اگر اس بی آیا اچھا کر رہے تو یوکو کو بھی اچھا کرنا چھئیے یہ مجھے جب نریٹے بیٹ شروع ہونا لگتا ہے یہ چل گیا تو اس کو بھی چلنا چاہیے وہاں پہ سب سے آزار پڑ جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے اچھا ڈیفینس ارنی گروہ ہے اور اگر آپ میٹ کیا ریوائیبل بھی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ پورا بزار واپس ہے جیسے آپ نے کچھ سٹاک کی چرچہ کری کچھ سٹاک جو گراب کوئی سٹیس کے پاس نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ earning growth week ہے چاہے وہ chemical stocks ہیں چاہے وہ API stocks ہیں چاہے وہ mid cap IT names ہیں تو مجھے لگتا ہے بزار جہاں پہ growth ہوگی بزار اس کو reward کرے گا میں نے پہلے آپ data بھی دیا تھا آپ titan دیکھئے آج سے 15-18 سال پہلے پیٹ اس کا 80 کروڑ تھا market cap 32-33 کروڑ تھا آج پیٹ 3300 کروڑ ہے تو جہاں پہ high growth ہوگی 25-30 percent earning growth ہوگی وہاں پہ بزار sustain کرے گا valuation کو جہاں پہ earning growth نہیں ہوگی sooner or later accident ہوگا تو آپ سب سے بڑا hedge ہے وہ stock لیجئے جہاں earning growth اچھا ہو اور بہت over پہ مت 2020 30 اس کی order book کے ساب سے پنٹی پل دے لگیں جی تو تکلیف ہے اور کیا ہوتے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے جی defense ہے defense میں reset clause ہوتے ہیں مال لیجئے آپ نے supply کیا اس کو کچھ پروblem آئی آپ کو recall کرنا پڑ آب ہی کچھ نہیں دیکھ رہے کچھ 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 ٹھیک سپیس سیمیللی انٹرسکچر پروژیک میں کچھ سکتا ہے کماؤڈی ٹوائس بڑھ ہی تو کھالی order book دیں کے مد کریے تھوڑا سا ریشنالیٹی لگائیے اور ای تک ارنی گروت اچھا ارنی سوپر آئی اس کی تین سو روپے کی ای ایک سو سے بڑھ کے 300 ہو گئی آپ ریشنالیٹ پروفیٹ مارجین چودہ پرسنٹ کیا نکل گروت بلکل صحیح بات ہے بلکل بات اگر اگر ارنی کچھ کرنی پڑ اگر 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 ایک ارنی نئی تو نئی سسٹین کرے گا ویلویشن یہ ملدب یہ ہمیشہ بجلے 100 سال کی آپ دیکھ لیں یہ رہا ہے تو جو ابھی ہم نے دیکھا کافی لارج کیا کیوں کررہے اب دو پرسنٹ کی گروت نہیں ای تی سیکٹر چلے گا چلے گا ابھی تو نہیں چل رہا دو پرسنٹ تو وہ سٹرگل کر رہے بینکس دیکھ لیجئے آپ ارنی میں بہت سہی پڑھے ایٹی والے میں کیا چکر گیا تھا ایٹی میں نہیں ساری سٹرگل کر رہے کئی مہینے سا آپ ایٹی جب بی بشاہ دی ایٹی نہیں لینا ایٹی نہیں لینا ایٹی 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 دیکھ لیجئے آئے کیا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ابھی بھی کیوں اتنا انٹریس کیوں کیوں کیونکہ جس بیکاوز وہ انڈیکس کے سٹاک ہیں تو ضروری ہے آپ اپنے پورٹفولیو میں لینا اس کو مجھے وہ مجھے سمجھ آرہا رہا 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 ہے جو لے رہے یا جنہوں لیا کو تیار نہیں ہے تو یہ جو ڈیفرنس آف ہے مجھے نہیں سمجھ میاں آتا پر ایک طرح سے ٹھیک ہے مارکٹ میں ہر طرح انویسٹرز ہیں اور اسیلئے آپ اپرچنیٹیز بھی ہوتی ہیں انویسٹرز کے لیے یہاں پہ انصاف تراجیو ہے مارکٹ کا بلکل جو ہم کہہ رہے تھے آپ کو یہاں پہ رکھنا چاہیے ہو تراجیو تھانے میں رکھ دیں تراجیو سنجھے سنجھے چیز یہ بتائیے جو ابھائی جی کہتے ہم نے ادھاران بھی دیئے آپ سے سوال ایک دونوں لوگ جواب چاہیے کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ میٹ کیپ میں یا کوئی بھی بھاگ گیا تو پھر ایرننگ تو اس کی ایرننگ آتی رہتی پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے رہتے لارج کیپ میں یہ کہیں مشکل ہوتی جو ابھی ابھائی جی کہتے فنڈ مینیجرز کی یا میٹیل فنڈ کی یا بڑے چنائز کی مشکل رہتی یا یہ بڑا سٹاک میس کیسے کر دوں اب وہ لے کے بیٹھے وہ چلی نہیں رہا ہے تو ایک opportunity cost بھی آپ مس کر رہے صرف ہوتے ہیں جن کا کی capex کا cycle چل رہا ہے اور آپ simplistic assumption لے کے چلیں گے جب یہ پوری capacity آ جائے گی تو اس پرپورشن سے بڑھ جائے گا لیکن یہ بھی سمبب ہے کہ جب تک اس کے capacity پرودکٹ کے دام گر گئے تو اس case میں آپ کا جو آکیلن ہے وہ غلط جاتا ہے کئی بار اس کا اُلٹا بھی ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے anticipate نہیں کیا کہ opportunity اتنا بڑا ہو سکتا ہے اور company اتنے اچھا طرح سے capture کر سکتی ہے جیسے کی خاص کر گئے آپ دیکھیں تو infrastructure میں خاص کر کے جو EPC companies ہیں پچھلے 10 سالوں میں ان stock price کا پردرشن اگر آپ دیکھیں تو ایسا رہا کہ نہ کے بارابر لیکن اچھانک ان کی opportunity اتنی زیادہ بڑھ گئی سرکار نے جس طرح سے front footing پر roads جس طرح سے کئی مارکی port کے projects اور airport کے projects implement ہونا شروع ہو گئے تو اچانک تیجی آگئی یہ تیجی جو ہے اس کی ایک momentum جو بنتی ہے کئی بار اس کو اچھی طرح سے بھاپنا مشکل ہوتا ہے اور اس case میں یہ سمبب ہے کہ یہ opportunity چھوٹ جائے آج جو companies ہیں خاص کر جس طرح سے بھارت میں power sector میں جتنا investment ہو رہا ہے اور اس کے کارن جتنی بڑی opportunity سامنے آ رہی ہے اور آگے جا کر اور بھی آئے گی اس context میں اگر آپ اُن companies کو آج کے valuation پر دیکھیں تو آپ اُن میں نیویش بہت ساری companies ہیں جو کی پوری capacity پر کام بھی نہیں کر رہی اور جو multinational companies ہیں جو global partners ہیں بھارت بھارت کے اس entity میں نیویش کرنے کے لئے بلکل تطپر ہیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ اس valuation پر ہم پیسہ لگائیں وہ risk لیں تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اگلے 3 سال 4 سال اس طرح کا return آپ دیں جیسا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی گردیب سر بدنام بیچارے ایک بیٹ کیپ والے اس دور سے سارے سٹاک گجرتے ہیں ابھی میں مارتی چارٹ میں سامنے کھولا ہے 2018 لے جنوری 2014 تک 0% return ہے ٹھیک ابھی earning ان کی صرف 23 سے آنی شروع ہوئی ہے تو ہر ایک کے سامنے ویسے دور آتے ہوں گے دور ہر ایک کمپنی کے سامنے آتا ایسی بہت ساری کمپنی کے سکتا ہوں لیکن بندہ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں سامنے ایک مشکل دور آتا ہی ہوگا کی کیسے روڈ سکت لگے گا HDFC bank کے جب نتیجے خراب آئے تھے 20% گیا تھا 1800 سے 1300 روپے کے 1400 کے لیویل پر چلا گیا ہم نے infosys کے دیکھے جب خراب نتیجہ آئے تو 1600 سے 1200 روپے آئے تو میرے سامنے 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 کم گرے گا اور mid cap زیادہ گرے گا صحیح نہیں میرا بہت سیمپل ہے کہ آپ اگر کسی ساری good news price میں ہے اور earning disappoint کرے گی تو large cap ہو یا mid cap ہو اس میں 2020 میں کس نے بولا تھا کہ defense چلے گا PSU چلے گا capital goods چلے گا railway چلے گا کچھ پند managers شہر پرشان جن تھے جو PSUs پر کافی گرس رکھتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم react کرتے ہیں اور ہم اس باہو میں کرتے سوڑا سوڑا بیلنس بنانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا نیر ٹرم جو پرفارمنس پیشر ہے اس کو آپ کو سوک کرنا پڑے گا جیسے کرکٹ میں کہتے ہے جب وکیٹ گر جاتے تو کچھ ٹائم کے لئے پیشر کچھ ٹائم کے لئے پیچھ پہ رہنا بیلکل فومو کنٹرول کرنا چاہیے اور آگے کے جو شیئر کی سواری کر لیتے نا جب کی ٹیس پرسین گر ہے تو اب تو اتنا ہی چاہیے آپ نے میرے کو موہ میں خون لگا دیا اس سے کم میں مانوں گا نہیں ورنہ گرا دوں گا تو بازار میں نیویشکوں کو بھی سب سوالنا چاہیے کہ ایک سوبر بیہیویر ہمیشہ ریوارڈیڈ ہوتا ہے بہت جیدہ ہائیپر کسی بھی سائیڈ میں ہوں گے تو آپ فسیں گے دوسرا ٹاپک جو لے کے آتے ترانت بہت امپورٹنٹ ہے بینکنگ اور فنانسیل سیکٹر میں لگاتار ریگلیٹری ری ایکشنز ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سٹاکس کی پٹائی ہو رہی ہے سیکٹر کو ری ری بینک امینم فینانشیل اور اس سے پہلے HDFC بینک ان سب کے خلاف پچھلے چھے آٹھ میلے میں ایک سال میں کاروائی ہوئی ہے اور سب میں یہ ڈیجٹل والا ایشو زیادہ دیکھا گیا ہے گرمید آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کام بھی کر چکے اور اس کو بہت ڈیپلی برانچ کھول 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 جلدی گرو کیا جائے دوڑ میں اندھی دوڑ میں کھلے پورا میراجیز کی دو نظریہ پہلا ہے گروہ بہت فاسٹ ہوئی اس میں کوئی ڈینای مہین بڑا ہے ڈیجیز 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 بہت بہت فاسٹ بجاج فنانس آپ جائے تاڈا کروہ کے سور پہ ایک منٹ میں آپ کو ایک لاکھ کلوگ دے دیتا تھا بینک آپ سے پروپر سائنگ کراتا تھا تو بہت ایک 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 بہت ایک 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 چلتا ایک تو کسی بھی بینک ہی سائنٹ کو منتر پہ چیک کریے اوٹک ہے ایس ڈیس ہی ہے مجھے آر بی ہے کہ جو تھوڑی ٹون تھی نیرچی وہ بہت سٹراغ لگی یہ میسیج صرف کورٹل کے لیے نہیں تھا یہ سارے پرائیوٹ سیکٹر نائز کے لیے تھا انہوں نے وہ پانچ ایریا بھی بتائے اگر آپ ان کا نوٹیفیکیشن دیکھیں انہوں نے بولا آپ کا انوٹیفیکیشن دیکھیں انہوں نے بولا آپ کا انوٹیفیکیشن دیکھیں انہوں نے بولا اور بولا کہ دو سال کے انگیجمنٹ کے باوجود بھی ریسپانس ٹھیک تو مجھے رگتا ہے بینک وہ تھوڑا سا انٹرپیٹیشن اس کا دخشے لیول پر لے جانا پڑے گا کہ آپ کو اس پہ انوٹیفیکشن کرنا پڑے گا اور سبسٹینچلی انوٹیفیکشن کرنا پڑے گا جو کرنٹ انفرسٹرکچر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھی بک ہے نیرچی what us ہے won't get us there ابھی تک جو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو آپ سے گروت ہو رہی ہے آپ کا آئیٹ انفرسٹرکچر ہو رہی ہے تیسرا مجھے لگتا ہے کہ ایک کہیں نہ کہیں بینک کوئی سمجھنا چاہیے میں نے منٹی نیشنل گائن میں کام کیا ہے بلین سوڑ ڈالرز کا فائن لگتا ہے آپ سیٹی کا ہسٹری اٹھائیے باگلے اس کا ہسٹری اٹھائیے کسی کا بھی ہسٹری اٹھائیے بھی سے دس سال کا اور آپ فائن دیکھیں ان کو کتنا لگا ہے ریگولیٹر سے مجھے لگتا ہے ربی ابھی بھی اتنا سکت نہیں ہے جتنا اور ہمیں اگر پانچ ٹھلین دس ٹھلین ڈالر کا جنرلی ڈریم کرنا ہے تو یہ اپنانا پڑے تو ڈیجیٹل گروت کو میچ کرنے کے لیے آئیٹی سپنڈ بڑھنا پڑے گا سیکنڈ مجھے لگتا ہے HDFC نے پچھلے جب سے ان کو وارننگ ملی دی انہوں نے اس پر تھوڑی سی ترقی ضرور کری ہے پر بہت ایکسپائنڈ کیا تاکہ جو موڈل ہو وہ فیجیٹل ہو سارا لوڈ ڈیجیٹل پر نہ آئے تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اور ابھی پبک سیکٹر بینکس میرے ساپ سے ابھی تو آپ دیکھیں کوٹر کو وارننگ اگر بل دیئے تو آپ سوچیں PSU بینکس کا کیا حال تھوڑا سا PSU بینکس پر ایک یہ مجھے بہت ریڈ سائن لگتا ہے IT انفرسکچر اچھا نہیں ہے کبھی بھی کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہونے کی چانسز ہیں تو تھوڑا سا جب ہم یہ invest کنٹری کا سوچتے ہیں PSU بینکس میں یہ ریسک ریسک اور یہ ڈیجیٹل سائن پر ریسک ہے بہت بڑی ریسک اس کو دھیان دے یہ بہت انٹرسکنی چونکہ پورا اگر بینکنگ انفرسکچر IT پر ڈیپنڈنٹ لیں گے جیسے جو گرمیت کہنے کہ وہ ورڈنگ ان کی لیٹر کی ہے اس میں لکھا کہ دو سال سے ہم سینئر منیجمنٹ سے ان کنورسیشن ہے اس کے باوجود نہیں سال ہو رہی ہے یہ لائن سینئر منیجمنٹ سے باتشیت کر ہیں آپ اور پھر نہیں ہو رہے کی یہ بہت سیریز ہے آپ کا کہتا پورے سیسٹیمک پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کیا لوگ دنہی درہ پہ مجھے لگتا ہے اس میں میں نے کافی ریسرچ بھی کیا میں نے لوگوں سے بات بھی کری سیگمنٹ میں کیونکہ انٹریسٹ ہے ہمارے پورٹفولیو میں پہلے بتا دے تو نہ بائیس سیل ریکیمیڈیشن کچھ نہیں ہے ہمارے کو سمجھ رہے ہیں کی ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف سے پر یہ ڈیجیٹل بینکنگ سے لینہ دینہ نہیں ہے آپ ابھی ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ کی پچھلے سال 2023 میں 2700 کروڑ کا آن لائن فراوڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ریپورٹ دیٹا دے رہا ہے آپ کو اور وہ کہاں ہوئے ہیں بینکس کے تھو رہے ہیں دھانی نہیں رہے ہیں OTP بیس انہوں نے RBI نے کہاں کہ بینکس کو پہلے آپ کو two فیکٹر آخریزیشن کرنا ہے آخریزیشن بینکس دیکھا ٹھیک ہے دو فیکٹر کیا ہے OTP کر دیتے ہیں OTP دنیا کا سب سے بیکار سسٹم ہے two فیکٹر آخریزیشن کے لیے ابھی بھی جو آپ دیکھئے جو جامتارہ انسیڈنز جو بھی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بہلا فسلا کے آپ سے OTP لے لے گا اور OTP اسے بینک کی سائٹ پہ وہ کر دے گا کر دیگا کریڈٹ کارڈ یا ڈیریک بینک پہ بینک نے کچھ نہیں کیا اس کو پروٹیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں نہیں کیا اور یہ ایک بڑی پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے کہ سینئر سیٹیزن جو والنیبر سیٹیزن وہ فس رہی ہیں اس میں میسے جا دیں OTP صرف OTP پہ وہ 2 فیکٹر آثنٹیکیشن چل رہا ہے اب RBI نے بولا ہے کی بھائی 2 فیکٹر آثنٹیکیشن کے لیے آپ کو صرف OTP نہیں ہے اس کے آگے بھی سوچیے آثنٹیکیٹ کریے تو جو RBI کا action ہے کوٹک بینک پہ اور دوسرے بینک پہ بھی آئے گا اس لئے آئے گا کی آپ فراوڈ پروٹیکشن کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ بڑے بینک ہیں تین ٹائم کے بولٹیپل پہ تڑتے ہیں پر بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک ریگلویٹر نے آپ کا بزنیس بند کر دیا اور مجھے پتہ سمجھ مجھ نہیں آتا کیوں کوئی آنیلیز اس کے بارے بات نہیں کر رہا ہے کیوں مینجمنٹ کو سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں کی آپ کا بینک دنیا کا سب سے آدھا ملٹیپل پہ ٹریڈ کرتا ہے آپ چلے جائے سیٹی بینک جے پی موگان ایک کو رہے ہیں جو آپ کا بزنیس ہے دنیا کو گان دیتے ہیں ہر طرح سے ہم کتنے بڑے ہم کتنے گریٹ ہیں اور آپ کو ایک چھوٹا کا محل ہے آپ کو فراود کو پروٹیک کرنا ہے آپ کسی بینک پروٹیک کرنا ہے جو کسی بھی بینک در اگر اپکا ایک بینک ان کے ساتھ گراج یہ ہے کہ ایک طرف فنٹیک کمپنیز ہیں اور بینکس کا ایک ایروگینٹ اپروچ ہے کہ فنٹیک کمپنیز کو کچھ نہیں آتا ہمیں سب آتا ہے تو آپ جتنی بھی فراود کی پروبلم دیکھ لیجئے فنٹیک کمپنی میں کوئی فراود کی پروبلم آپ کو نہیں دیکھے گی بینک میں ہے کیونکہ انہوں نے اڈاپٹی نہیں کیا فنٹیک کو اور ربی کافی ٹائم سے کوشش کر رہے گی ساند باکس میں ڈال کے فنٹیک اور بینک کو ڈال کے ہم ایک سانڈ باکس بنائیں جس میں کی نئے پروڈکٹ نئے سٹینڈرز لینڈنگ سٹینڈرز فراود پروٹیکشن سٹینڈرز نکلیں بینکس اس میں کچھ نہیں کرتے ہیں سارے بینکس کی بات میں کار رہا ہوں میں نے دیکھا یہ تو یہ پوری کی پوری گلتی ہے یہ سارے بینکس کے سارے سینئر مانیجمنٹ کی ہے ان کو سوچنا چاہیے کی وہ کیا کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ نہیں کریں اور پھر سے اگر اس ایونٹ کے باد بھی اگر کسی کو نوٹیس آئے تو میرے کو لگتا ہے انویسٹرز کو وہ سٹاک سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے اور نکل جانا چاہیے کیونکہ وہ جو بینک کا سینئر مانیجمنٹ ہے اس کو کوئی کیر نہیں ہے اپنے کسٹمرز کے لیے اور پیسے بنا رہے ہیں پروفیت بنا رہے ہیں ستنہ ہزار کروڑ کا کوارٹرلی پروفیت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹ نہیں کر سکتا ایٹی میں فراوڈ پرٹیکشن میں یہ کیا توکیا اس میں اور آپ کا سٹاک چل رہے ہیں تین ٹائم کے ملٹیپل پہ ابھی بھی اور انویسٹ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو ابھی دو تھوڑے دن کی بات ہے فیٹساب کیسے جائے گا بھائی میں آپ ورلڈ بس افسادہ انویم کمانڈ کرتے ہیں بلکل تو آپ اس کو کیوں نہیں اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ انڈر انویسٹرن ہے ایکچولی ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں ہے بہت ہی بیسک لیول کا ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ ہے ابھی بھی اور یہ جو رسک ہے یہ بڑھ رہا ہے سو سوچنے کے بات ہے انویسٹرز کے لیے بھی اور بینکس کے لیے بھی کہ اس کو نظر انداز نہ کریں یہ ریگولیٹری رسک بہت بڑا رسک ہے نہیں اور اس لئے بھی بہت ضروری ہے دھیان دینے کی کیونکہ جس طرح سے بینکنگ اب بڑھ رہی ہے ہر آدمی موبائل بینکنگ کر رہا ہے ہر آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ اس کو لگتا کہ او ٹی پی آ گیا سب سے سیف ہے کیونکہ او ٹی پی میرا ہی پاس آ رہا ہے لیکن اگر وہ بھی ورنریبل ہے تو یہ بہت چنتہ کی بات ہے اور دیش کا سب سے پرتشتید بینک اگر دھیان نہیں دے رہا ہے تو تو چھوٹے موٹے اس میں ان کو کمپلینٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ پہلے ان سے کراؤ جن کے پاس ہزاروں کروڑ روپے کے پروفیٹ بن رہا ہے سنجا جی یہ جو پورے سسٹم کے لئے ایک پرابلم بن گئی ہے even پیٹیم بینک میں آپ کو بتاؤ پیٹیم بینک میں نئے اکاؤنٹ کھولنے کے لئے بہت پرموٹ کیا گیا ان کے لئے لوگ رکھے گئے کہ آپ فٹا فٹ بینک اکاؤنٹ کھولی ہو جس کے ساتھ وہ کلیپ کر دی جائیں تو ان کو کچھ پیسے کمیشن کے ملتے تھے انہوں نے اپنے نیچے بھی ایک آدمی رکھ لیا کہ میرے کو تین سو مل رہا ہے ڈیڑ سو تم لو یار تم کھولو میں گھر پہ بیٹھ رہوں گا اور دنہ دن 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 کھولو یہ حال پیٹیم پیمنٹ بینک نے ہوا ہے اس کے بعد یہ ستتی بنی ہے کہ صاحب آپ کے تو سیریس لائپسز ہو رہے ہیں سر یہ بڑا ہے تو چندہ کی بات ہو رہی ہے مرے انویسٹرز کے لئے اور کنزیومر کے لئے بھی سنجا جی تو دیکھیں نیرد جی ہمارے کے حال سے بینکنگ سیکٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا پہلے فیز میں جو نون پرفارمنگ ایسٹس کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی بینک پروفیٹیبیلٹی کو چیز کرنے کے چکر میں اناپ شناپ لون دیے جا رہے تھے اس کے ریکووری پر اتنا دھیان نہیں تھا اکاؤنٹیبیلٹی نہیں تھی آج ہم کون بینکنگ کو ریسپونسیبل مانتے ہیں کہ اس کے کارن کچھ ایسے لون دیے گیا جو نہیں دینے چاہیے تھے لیکن خیر جو بھی کارن رہا ہو کڑائی کے کارن آج اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کی بک کافی حد تک کلین ہو گئی لیکن جو گریڈ ہے بینکنگ سیکٹر کا وہ وہاں سے شپٹ کر کے ادھر شپٹ ہو گیا کہ جہدہ سے جہدہ اپنی کاسا ریشو کو بڑھایا جائے کسی بھی طریقہ سے دیپوزٹر کو یا کلینٹ کو اپنے طرف آکر شپٹ کیا جائے اور اس پروسیس میں بہت ساری گلتیاں ہو رہی تھی جس کے بارے میں ریزر بانک آف انڈیا جیسا کہ اس نے اپنے سکیٹمنٹ میں کہا پہلے بھی اس نے بتایا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک جھٹکے میں آپ کو کریکٹیو ایکشن کیلئے نہیں فورس کرتا وہ آپ کو کافی سمیہ دیتا ہے تاکہ آپ خود سے کریکٹیو ایکشن لے لے جب یہ سارے آپشن کلوز ہو جاتے ہیں تو جا کر وہ ایک بہت سٹکٹ ایکشن لیتا ہے جیسا کہ اس نے جتنے سارے اگر وہ پی ٹی ایم رہا ہو آئی ایپل رہا ہو جی ایم رہا ہو ابھی حال کے میں اگر کوٹیک بینک رہا ہو تب انہوں نے ایکشن لیا تو اس ایکشن کے میرے خیال سے دو پرنام ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ان پروسیس کو صدھارنے کے لیے ان انسٹویشن کو اب بالکل فورس کر دیتی ہے کہ اب آپ کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو یہ پروسیس صدھارنہ پڑے گا لیکن میرے خیال سے جو اس سے جہاں بڑا کانٹریبوشن ہوتا ہے Reserve Bank of India کی ایکشن سے وہ ہوتا ہے اس کے ڈیمونسٹریشن کا جب RBI نے NBFC پر کڑائی کی تو صرف یہ نہیں تھے کہ جو affected NBFC تھے انہوں نے اپنے پروسیس ٹھک ٹھک کرنے میں اپنے ایفرٹس لگا دیئے پوری NBFC سیکٹر جو ہے اس نے اپنے پروسیس کو صدھارنہ شروع کر دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ گاج کل میرے اوپر تو نہ گرے اس کانٹیکس میں کیونکہ Reserve Bank of India کا ایکشن پرائیویٹ سیکٹر کے تیسرے سب سے بڑے بینک کے اوپر ہوا ہے تو اس کا ڈیمونسٹریشن ہوا ہے اس ایکشن کا وہ پورے بینکنگ سیکٹر میں رہے گا اور میرے خیال سے اس ہم ڈیجٹل ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ اپنے بینکنگ یوزیج میں لا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پروسیس اب پہلے سے زیادہ سوچارو ہو جائیں میرے خیال سے بہت ہی صحیح ٹائملی یہ ایکشن رہا اور کسی ایک انڈیویجوال بینک پر یہ اثر نہیں ہوگا ہمارے خیال سے پورے بہت انٹریسٹنگ بات ہے سر میں تو اس کے لئے ریبی کو کانگرشلیٹ کروں گا آپ خالی ریفرنس کے لئے بتا رہا ہوں ہر دن آپ دیکھیں کوئی کوئی نوٹیس آتا کی پھلانے بینک کے اوپر 3 لاکھ روپے کا جرمان لگا کیونکی کو دھیان نہیں دیا تھا اس تک خبر مارکٹ اگنور کر دیتا دھیان نہیں دیتا کہ اسی کیوائسی چکر میں اتنے بڑا فراود ہوتے ہیں ابھی دو دن پہلے M&M فنانس کی نورتھ یسٹ میں ڈیل سو کروڑ روپے فراود پکڑا گیا کیسے ہو رہا تھا یار کیسے پتہ نہیں چلا تو اس کا مطلب سیریز چل رہے ہیں اور ریگولیٹر مارے ہیں جو بہت سوائی سمائے پہ سب چیزوں کو وان کر رکھ چاہے جتنا بڑا بینک چاہے چھوٹا بینک ریگ نظر خلاف ایک ساتھ ایک طریقی کار بائی کرے گا کر نمی چاہیے تو مجھے لگتا کہ اس میں ریگولیٹر تو ہی آدھا ہم یہ ڈسکس کریں گے ریگولیٹر کی وڈا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے کیا میٹل کا بلڈن شروع ہو چکا ہے چھوٹے سو بریک کے بعد تنہت پاس آتے آتے سکر آتے کچخت پاس آتے سمپل جنجھناہٹ سے جلد آرام پائیں سینسوڈائن راپیڈ ریلیف کے ساتھ اب لیو انکیشمنٹ گرچوٹی اور پینچن کے ساتھ ہمارا موشیت سرکشن جی ہاں لیکن پینچن این گروپس کیم میں ہی ہے ایمپلوئیز کا اصلی فائدہ آپ جیسا پونی میری زندگی میں آئے تو باق بن جائے تو باق بن جائے تو باق بن جائے ٹی وی چینل کی باہار بھوٹی ٹی کی بھرما کنک کرو کچھ بھی وائف آئی آلویز نائیار باق بن جائے باق بن جائے رجنی گندہ وائز ان کے بلز کنکٹنگ پیپل تو پاور ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ویکنڈ اڈڈا میں مارکٹ کا انصاف اس پر ہم لوگ اچھا اچھا کر رہے ہیں کئی الگ الگ وشیوں پر اب ایک کوشہ آتا ہے کہ پچھلے ہفتے کے ایک بڑی گھٹنا ہوئی بھوڈا فون آئیڈیا میں بہت پیسے جٹھائے بیس ہزار کرو روپے بھوڈا فون آئیڈیا میں بہت پیسے جٹھائے چھے ہزار کروڑ کا لاؤس تھا پھر اس کے پہلے آٹھ ہزار کروڑ کا لاؤس تھا تو وہ لاؤس کی بھرپائی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے نہیں تو کمپنی اکاؤنٹنگ وائز انسولمنٹ کمپنی بن جائے گی ایسے انوارمنٹ میں جواب کہ ڈھائی لاک کروڑ کا بوروئنگ ہیں اور اس میں آپ کو دینا ہے بینکس کی بھی ہے اس میں سرکار کی بھی ہے چلی آپ کہیں سرکار شاید ری سٹرکچر کر دے تھوڑا کہ آپ ابھی مد دو پانچ سال بات دے دینا پر بینکوں کی کرزاری ہے دوسری طرف اب ان کا پلان ہے کہ ہم 5G میں کچھ areas میں جائیں گے پر 5G میں جانے کے لیے آپ کو جو کیپیکس کرنا ہے اس کے لیے پیسے لگیں گے اور ابھی کا جو بزنس ہے وڈا فون کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے لارجلی 2G کا بزنس اور 2G کا بزنس مجھے لگتا ہے گورنمنٹ فیز آؤٹ کر دے گی کیونکہ کافی انڈسٹری ریپریزنٹیشن ہے یہ کہتے ہوئے کہ 2G کا بزنس چل رہا ہے اس کے لیے 4G اور 5G پروپلی ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک وہ بھی پریشر ہے کہ 2G کا بزنس ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس میں anyway پچاس روپے کا ارپو ہے اس میں رفلی اور اس کی وجہ سے وڈا ایڈیا کا جو ارپو ہے وہ قریب ایک سو پیتالیس روپے کا ہے جیو کا ایک سو ایسی کی اوپر ہے جیو پورا 4G پہ ہے اور ایئر ٹیل کا اس سے بھی زیادہ ہے دوسری طرح دوسو کی پار ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو وڈا فون ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے پروفیٹیبل ٹیلی کوم سیکٹر کو وہ تو گروہ ہو رہا ہے اور اس کو اپنا ملٹیپل مل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایئر ٹیل کے پرائس میں اور جو ہم ریلائنس کا دیڈیوس پرائس ہے جیو کی اونرشپ میں اس میں ہم دیکھتے ہیں پر وڈا ایک بہت ہی جو ابھی انتھوزیازہ میں لوگوں کا یہی کہ ایک ٹرن اراؤن سٹوری ہے جو میں نے سمجھا ہے مجھے نہیں سمجھا تھا کہ وہ کہاں سے ٹرن اراؤن ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ لاؤس تو بن رہے ہیں اور ہر مہینے ان کے لاؤس ہو رہے ہیں سبسکرائیبرز کے پچھلے کوارٹر میں دیکھا پیتالیس لاکھ قریب کسٹمر چرن آؤٹ ہو گئے تو اگر دیڑھ سو روپے ایک سو پیتالیس روپے کے سامنے مجھے ایک سو ایسی روپے کا جیو یا دو سو روپے پر وہ مل رہا ہے تو میرے لئے اتنا بڑا گیپ نہیں ہے کہ میں سوچ نہ کروں اور جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے آس پاس کہ اگر میں سو لوگوں سے پوچھوں تو شاید دو کے پاس وڈا فون آئیڈیا کا کنیکشن ہوگا تو اتنا ایمپیریکلی میں دیکھوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انویسٹرز کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے وڈا آئیڈیا سے یا کہاں سے وہ ریکاور ہو جائے گا ایک ہی ایک امید ہے کہ سرکار اپنا جو ڈیٹ ہے یا تو اس کو ری سٹرکچر کر دے یا کچھ کر دے یا تیریف ہائی کہ ایک دو بار کم سے کم ہو جائے تو کچھ پیسے تیریف ہائی سے جو دوسری کمپنی سے ان کو اور جیادہ فائدہ ہوگا بلکل ان کی کپیسٹی اور بڑھ جائے گی انویسٹ کرنے کی اور ایک کمپنیٹیو مارکٹ میں ہے نا آپ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی گیرینٹید آپ کی منوپلی ہے اس مارکٹ میں دوسرے طرف جو بڑے پلیئر بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے جو کسٹمریں ان کو لیے جا رہے ہیں تو اس انویرمنٹ میں جب آپ کا تیریف بڑھ گیا پر آپ کے جو کمپنیٹرز وہ آپ کے کسٹمرز کو لیے جا رہے ہیں تو آپ ایک ایسے انویرمنٹ میں جا کے کسٹمر کام ہوئے جا رہے ہیں لاؤز بڑے جا رہے ہیں تو اب اٹھارہ ہزار کروڑ کب تک چلے گا مجھے مجھے نہیں لگتا کہ جیادہ دن چلے گا وہ سب FPO میں پارٹیسپیٹ کیا سم نے تو میں نے میں نے ان کو مجھے آپ مجھے سمجھیں thinking بتا دیجے ہو سکتا آپ کا decision right ہے کہ آپ کو جو profitable mid cap ہے وہ 40-50 time پر مہنگے لگ رہے ہیں یہ کہ یہاں پہ ایک loss making company ہے جس کا ابھی کوئی future نہیں لگ رہا ہے اس میں آپ FPO میں لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک انویسٹرز کی پڑی الگ تھی آپ نے مجھے شکر دیا آپ نے دیکھو میں کچھ ایسا بولوں گا کہ آتے میں لگتا ہے کمپنی چلے چلے 15-20 روپے سٹاک ہو جائے بیٹی بس وہی ہے پرائیس کا گیم ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کی جو ریٹیل انویسٹر او اچھے نا انویسٹرز تو بیس روپے بن جائیں گے پر وہ کیسے بن جائیں گے ملدب وہ چھے بننے کی سمبھاونا میرے ساب سے جیادا ہے میرا اگر بائیسل ریکمینی نہیں نا پورٹفولی ملک ایک کنسیپچول لیول پر بات کریں کہ جو کمپنی کی ستثی ہے اس میں پرائیس کام ہونے کی زمبھاونا زیادہ بڑھنے کی کے والے اگزامپل سنانے کے لئے گرمی ضرر یہ hope trade ہے کیا یا لگتا ہے کہ turn down ہو سکتا کیونکہ گورنمنٹ بی چاہتی تین پلیئر رہے ہیں برلا جی سویم دیکھے لسٹنگ کی دن پہنچے تھے یہ جسٹرز دکھاتے کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے مارکٹ کو capital سے میرے زیادہ کچھ ہوگا نہیں آپ دیکھئے 40 کروڑ کی اوپر سبسکرائبر تھے موزر کے ڈائی ابھی 21 کروڑ رہے ہیں 20 کروڑ سبسکرائبر آپ نے boost کر دی ہے آپ 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 147 روپے ہے تو ایک فائدہ ہوگا اس کے بعد ڈیٹ ریزنگ ہو جائے گی اٹھارہ ڈیٹ ڈیٹ سائٹ ڈیولپ کرنی ہے 5 جی ڈیٹ کیا ہے دوسرا میں آخڑوں پہ آتا ہوں کا جو cash ابیٹا ہے 8 سے 9000 رو تھوڑا terrifying ہو جائے تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا دو لاکھ روڑ چھوپر کا ڈیٹ ہے وہ sufficient نہیں ہے 18000 روڑ سے آپ کو کہتے جو problem کو ایکوٹی پہ کنورٹ کریں گی وہ اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے اگر کریں گی تو ایکوٹی ڈیویشن ہوگا اور آپ دیکھئے 36 لاکھ ریٹیل انویسٹر ہیں وڈا پھو ریٹیل کو ہم مانتے جن کا 2 لاکھ سوپر کا نویسٹ ریلائنس میں شاید 30 لاکھ گورنمنٹ چاہیے تیلو آپ بھارتی دیکھیں کتنا اچھا کر رہا ہے انڈرسٹری ریڈر ہے آرکو کر رہا اب ہم نے دیکھا جیو نے گلوپل ٹرائپک کریئر نمبر موکائل کو پیچھے چھوڑ رہا ہے 20 22 جی بی پر بند کا ہمارا ڈیٹا گن ٹیلی بہت ہماری ہماری جو ایبریج ریونیو پر یوزر ہے بہت ہمارے سامنے ہیں اگر 145 ہے تو ڈیو کا 180 کے آس پاس اور آر ڈیٹیل کا قریب 212 کے آس پاس اگر آپ جو بڑی بڑی ہماری جو بڑی موبائل کمپنیز ہیں تو سب امید کر رہے ہیں کہ موبائل کی جو ریٹس وہ اوپر جائیں گی اور سب چاہتے ہیں کہ وہ قریب 300 روپے کے آس پاس جائے ایو ریو پر یو زر ڈیٹا کنزمشن ہمارے یہاں بہت جیادا ہے اور اب موبائل ہمارے لائف کا ایک بلکل سوچے کی انیوارے حصہ بن گیا ہے تو ٹیلی کم سیکٹر میں بھارت میں تو بہت ہی اپرچنیٹی ہے خاص کر کہ اس لیے کیونکہ بھارت نے فکس لائن سے سیدھ گریجویٹ کر لیا موبائل کے طرف بیچ کا بہت سارے جیوگرافیکل ایریہ ہیں جہاں پر آج بھی لینڈ ڈائن پہنچا نہیں لیکن موبائل پہنچ گیا تو اپرچنیٹی تو ضرور ہے رہی بات کسی کمپنی کو ریوائل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ آکسیجن کی ضرور پڑتی ہے کچھ سنجتاؤں کو پورے اگر آپ مارکٹ میں بھی دیکھ لیں ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو صحیح سمیے پر پیسہ اٹھا پائیں تو ان کی اگر ہم بوڈا فون دیکھیں تو اس کے لیے یہ جو آٹسٹینڈنگ دیٹ ہے اس میں دو لاکھ کروڑ سے جیادہ جو حصہ ہے وہ سرکار کا ہے اور اگر سرکار اس کو ریسٹرکچر کرنے کیلئے راضی ہو جاتی ہے تو انسٹوشن کا دیٹ تو قریب صرف 8000 کروڑ کے آس کیلئے اگر وہ سرکار کے ڈیٹ کو کسی اور طریقے سے ہنڈل کرے اور سرکار اگر اپنے ڈیٹ کو اکیوٹی میں کنورٹ کرتی ہے لیکن آج جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ بھارت میں یہ ہے کہ ہم صرف دو ٹیلی کام کمیز پر نیربر ہو جائیں کیونکہ BSNL کا مارکٹ شیئر اگر آپ ابھی دیکھیں تو وہ just about آٹھ پرتیشت کے آس پاس ہے یعنی ان تین players کا وہ ہونا بہت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک lease of life ملا ہے تو اپنے subscriber base کو ایروڈ ہو نے سے روک لیتا ہے اور اپنی آرپو کو بڑھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور سکتی ہے یہ انٹریسٹنگ ہے کہ سب کچھ اپن ہے اور ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا خیر یہ مجھے چرچہ اس لئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغ بھی سوال تللا کیا ہونے ہونے مجھے چھے مینٹ ہیں دو مینٹ آپ کے لئے میٹل بھول ریلی چل رہی کیا میٹل بہت صولید ریلی اور مجھے سائیکل ریوائیوال ہوا ہے میٹل کی جو سائیکل کی جنرلی وہ لمبے سمی گیتی ہے والدین آپ چھوڑ دیجے وہ کچھ سی روٹ بند ہو گیا اس کے ساپ چلتی رہتی ہے پر جو سٹرکچرل ریلی ابھی چل رہی ہے وہ مجھے چلے گی ابھی اور اس کا دو کارن ہے ایک تو سپلائی سائیڈ وہ کم ہوئی ہے کیونکہ کافی ایسی capacity تھی جو پرائیس گر گئے تھے اتنے کی انوای بھائیب ہو گئی پرانی capacity بند ہو گئی اور ہمیشہ ایسی ہوتا ہے باٹم آو سائیکل پہ capacity کم ہو جاتی ہے تو supply کم ہو جاتی ہے تو ایسی انوایرمنمنٹ میں آگئے کہ سپلائی کم ہو گئی دوسرے ڈیمانڈ جو ہے وہ پک اپ چائنی میں جتنا ڈیٹا ابھی دیکھا پچھلے ایک دو مہینے میں تین مہینے میں ایک پرائیس انکریز کا میٹلز میں اور کموڈیٹیز میں کیونکہ ابھی بھی جو فینانشل انویسٹرز جو سپائک کرتے ہیں پرائیسز وہ ابھی نہیں آئے جو گولڈ میں آئے تو پریشن میٹلز میں دیکھا کی اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے پر وہ ان کموڈیٹیز میں نہیں آئے تو مجھے لگتا ہے یہ پکپ چلے گا گراجولی چلتا رہے گا اور اس کی وجہ سے جو کافی کموڈیٹی پلیئرز ہیں میٹلز کے ان کو فائدہ ہوگا آپ ارننگز میں دیکھیں گے تو انویسٹرز کے لیے ایک اچھی مجھے لگتا ہے آپ کہنا یہ بلن چل رہا ہے یہ بلن یہ پرائیس ہر ایک کو یہ پرائیس بڑے ہیں یہ بڑھتے رہیں گے گراجولی دنیا کے جو دو بڑے ٹریڈر ہیں ٹریفگیرہ اور گلینکور ان کے سامنے ایک چنوتی آگئی کچھ تیل والے بڑے بروکر اور یہ سب لوگ بھی کموڈیٹی ڈیس بنا رہے ہیں اپنی میٹل میں کھلیں گے یہ اپنے کوپر کی اسپیشلی کوپر کیونکہ وہ ایوی میں بھی لگ رہا ہے ڈیٹا سینٹر میں بھی لگ رینیو بل اینرڈی میں بھی لگ رہا ہے تو یہ ایک بمپر ریلی بن رہی ہے پلس پورا ایشیا بیتنام انڈیا چائنا بنگلہ دیس سب جگہ انفرہ پوش چل رہا ہے تو یہ مانا جائے کہ یہ بل رن ہے یا صرف کچھ سمیے کے لیے ہے نہیں ایشیا مانتا ہوں آپ دس سال پانت سال ہون نہیں کٹ سکتے بہت اچھا ریپورٹ ہے سمیے نہیں تو آپ کو بتاتا کہ سٹیل میں کیسے مائنر کی طرف شیفت ہو رہا ہے بہت اچھی ریپورٹ ہے اگر میں آپ سے offline شیئر بھی کرو ہوا مجھے لگتا ہے ڈیماند 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 پر بڑھے 8000 سے قریب 6800 $ per ton aluminum میں تو ایسیو ہو ہے وہاں پر 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 بڑھے 200 سے 300 $ per ton پر آپ کو سیلیکٹی ہونا پڑے کھر خرش کرتے ڈان خرش پر بڑھے ڈیماند ڈیماند سامنے میکس ان کو لگ رہا تھا کہ ریٹ کم ہوں گے تو پھر میں ڈیماند 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 مجھے لگ رہا بہت بڑھا ڈیماند ڈیماند اس سے نکلنا آسان نہیں ہے اور اس کا hedge ہے تھوڑا سا جو ایسیو ہوگی اس کا precious نون فیرس اور تھوڑا ازا پریشیر مٹل سونا چاندی اور نون فیرس مٹل کوپر ایلمونیم سنجی کوپر ایلمونیم یہ نون فیرس مٹل میں بڑی ریلی سنکے دکھ رہے میرد جی میرے خیال سے کچھ تو پولیٹیکل کارن اور کچھ ایکنومک کارن کا ایک ہی سیچویشن کر دی ہے اب ہم کو پتا ہے کچھ نون فیرس مٹل کی سپل جب مشکل میں ہے اس سمیں ہم نے لندن میٹل کی ڈیلیوری کو بیان کر دیا میرے خیال سے یہ اپنے پیر پر کھلانی مارنے کے برابر ہے دوسری جو پہلو ہے جس کو میں ایکنومک مانتا ہوں اور میرے خیال سے یہ کچھ لنبے سمیں تک play out کرے گی اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت دنوں کے میٹل کی خپت بہت لمبے طور سکھیل پہ ہوگی اور ان سب ماحول کی بیچ میں جس طرح یہ آج انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں ایکنومک ویکیلز ہو یا پھر ڈیٹا سینٹرز ہو ان کے کارن جو نان فیرس میٹل کی خپت بڑھ رہی ہے تو ایکنومک کارن اور ریلی کے اپسوئنگ میں ہم بھلے پارٹیسپیٹ کر لیں لیکن ہمیں آپ کو ستر جرور ہم میٹل ریلی میں ستر کرنا اس لئے ضروری کہ اگر سائیکل کے آپ ڈاؤن ٹرین میں پھنس گئے تو بہت برے پھنس گئے اور اپ ٹرین میں گھر گئے تو سمجھنا بہت ضروری ہے تو بل رین ہے کی نہیں ہے یہ آپ بہت دھیان سے کریے گا کئی سارے وشاہ ہم نے ڈسکس کے کئی سٹاک کے نام آم آئے اس لئے یہ ڈسکلیمر ہے کہ کسی بھی سٹاک پہ بائی سیل یا کسی بھی ترکی کوئی ریکمین کسی کی نہیں ہے وہ چونکہ خبروں میں ہے اس لئے ہم نے ذکر کی آئے آپ سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور اتنی چرچہ کرنے کے لئے خاص تر بینکنگ اور فنانشل میں بہت شکریہ سر انجوائے کریے ویکنڈ کا بڑی آج فلم میں سیریز دیکھئے اور اپنے ہیلتھ کا دیا بہت بہت شکریہ